اسلام علیکم جناب میں ہوں تحمینا شیخ لاہور میں ہوا ہے ایک دو نمبر فروڈیا بابا بے نکاب یہ کرتا کیا تھا یہ خواتین کو ان کی نازیبہ ویڈیوز کی ڈیمانڈ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے آپ لوگ مجھے اپنی نازیبہ ویڈیو بھیجیں اور میں اس سے آپ کی روح کو پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ فوراں سے کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم اکثر اوقات سنتے ہیں کہ یہ دو نمبر بابے اور یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ گاؤں والی سائٹ پر زیادہ ہوتے ہیں شہروں میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوتے لیکن لاہور میں جب میں نے یہ مسئلہ سنا تو یہ کھینکرے میں آئے حیران اور پریشان ہو گئی کہ لاہور میں بھی ایسے بابے موجود ہیں جو کہ اپنا کام چمکا رہے ہیں اچھا اس کے پاس ایک میجک ہے اس میجک کے ذریعے سے یہ لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے لوگوں کو اگری کر لیتا ہے تمام تر صورتحال کے لیے اور لوگوں کو اسی میجک سے ذریعے سے یہ فوراں امپریس بھی کر لیتا ہے وہ میجک صرف یہ نہیں کر سکتا وہ میجک کوئی بھی کر سکتا ہے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس میجک کے حوالے سے بھی بتاؤں گی ڈیٹیلز شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ لوگ کتنے ڈرامے باز ہیں ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں اس دو نمبر فرادیہ بابے کا جو نام اس نے فرضی رکھا ہوئے اپنا وہ ہے پیر محمد ولی شاہ سرکار یہ بہت بڑا نام ہے یہ پاکیزہ نام ہے اس کا وزن ہم برداشت نہیں کر سکتے اس وجہ سے میں اس نام کے ذریعے سے اس ویڈیو میں اس بابے کو نہیں پکاروں گی بلکہ ہم اس کا نام فرادیہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے جہاں اس کا ذکر آئے گا تو یہ جو فرادیہ ہے دو نمبر بابا ہے پیر ہے یہ فرادیہ رہتا ہے بھٹا چوک پر اور بھٹا چوک پر اس نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے آستانہ اس نے کرائے کا گھر ہے وہاں پر بنایا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے سے اس نے جھنڈے لگائیں ہوئے ہیں اور پوری گلی میں اپنی ایٹپرٹائزمنٹ کی ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا ایک محول کریئٹ کی ہے کہ لوگ اس سے بہت زیادہ امپریس ہوں گے لوگوں کے تمام مسائل کا حل اس کے پاس موجود ہے یہ لوگوں کو اس طرح سے کہتا ہے ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے شویب شویب جو ہے وہ بابا جی کا مرید ہے اور بہت پرانا مرید ہے اور تگڑا مرید ہے بابا جی پر اس کو بڑا یقین ہے شویب بابا جی کو کہتا ہے آپ میرے گھر پر تشریف لائیں میں چاہتا ہوں آپ کے پاک قدم میرے گھر پر پڑیں میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں بابے کے موارے نیارے ہو جاتے ہیں بابا کہتا ہے اچھا چلو میں تمہارے گھر چکر لگوں گا اسی چکر میں جو شویب ہے وہ بابے کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے دو سے تین مرتبہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے اب شویب کے جو گھر ہے اس کے اندر شویب کی ایک بہن رہتی ہے جس کا نام ہے کرن اور دو بھائی رہتے ہیں بابا جاتا ہے جی کھاتا پیتا ہے چکر لگاتا ہے شویب اپنے بہن بھائیوں سے ملواتا ہے بابے کو اور بڑا آرازی ہوتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کر دیا اب میرے گھر کے حالات جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کرن جو شویب کی بہن ہے وہ بھی بابے سے ملتی ہے بابا مل جل کے واپس چلا جاتا ہے کرن کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کرن کے بھائی اس کا رشتہ کہیں اور تیہ کر دیتے ہیں اور کرن وہاں رشتہ کرنا نہیں چاہتی کرن پسند کرتی ہے کسی اور لڑکے کو اب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے کرن بہت پریشان ہے کرن کے فوراں ذہن میں آتا ہے کہ ایک تو بابا ہے جس کو میں جانتی ہوں ہمارے گھر بھی آیا ہے تو کیوں نہ میں اس کا ایڈریس ٹریس کرتی ہوں اور اس کے پاس چلے جاتی ہوں اس سے اپنے مسئلے کا میں حل کروا لوں گی کرن اتا پتا کرتی ہے اور اس کے آستانے پر پہنچ جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے بابا جی آپ کو شویب یاد ہے بابا جی کہتے ہیں کون سا شویب کہتی ہے بابا جی وہی شویب جو آپ کا مرید ہے آپ گھر بھی آئے تھے میں اس کی بہن ہوں بابا جی اس کو پہچان لیتے ہیں اور پھر کرن بیٹھ کے اپنا سارے کا سارا مسئلہ بابا جی کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں میرے بھائیوں نے میری کہیں اور ملنی کر دی ہے اور یہ تمام ڈیٹیلز جب بابے کو بتاتی ہے بابا کہتا ہے کرن کو تمہارا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے اپنے جنات سے بات کر لی ہے تمہیں ایک چھوٹی سی قربانی دینی پڑے گی جو کہ چند لمحوں کی ہے چند منٹوں کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کو قربانی دے دے تمہاری پوری زندگی سور جائے گی کرن کہتا ہے بتائیں کیا قربانی ہے کرن کو بابا کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ہم بستری کرنی پڑے گی اس طرح میں تمہاری روح کو پہچان جاؤں گا اور جب میں تمہاری روح کو پہچان جاؤں گا تو پھر میں تمہارا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتا ہوں اپنے جنات کے ذریعے سے کرن جواب دے دیتی ہے وہ کہتی ہے بابا جی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی میر بانی ہے کوئی اور حل ڈونڈے نہیں تو یہ تو مسئلہ میں نے کبھی بھی اس کام پر میں نے کبھی بھی اگری نہیں ہونا اب پھر کیا ہوتا ہے بابا جو ہے وہ کرن یہ جواب دے کے اپنے گھر چلے جاتی ہے بابا اس کو اگلے دن فان کرتا ہے فان کر کے کہتا ہے کہ میں نے پھر سے اپنے جنات کے ذریعے سے پتا کی ہے انشاءاللہ تمہارے مسئلے کا حل ہم نے پھر سے نکال لیا ہے اور اب جو میں نے حل نکال لیا ہے وہ تم کر سکتی اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کیرن پوچھتی بتائیں کیا حل نکال لیا ہے بابا کہتا ہے کہ تم نے اپنی نیوڈ قسم کی پکچرز اور ویڈیوز مجھے شیئر کرنی ہے ان سے میں تمہاری روح کو پہچانوں گا جب پہچانوں گا جنات سے کام کرا لوں گا کیرن حیران ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں 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 یہ کام نہیں ہو سکتا بابا جی آپ نے پھر ایک مرتبہ غلط بات کر دی میرے سے بابا آپ کیا کرتا ہے بابا کیرن کو ڈرانے لگتا ہے بابا کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے میں تمہارا حال کیا کروں گا کالے جادو کے ذریعے سے تمہاری طبیعت سیٹ کر دوں گا تم اپنی موت مانگو گی تمہیں اس نہج پر لے آنگا تو بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے اپنی نیوڈ بھیج دو تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے اور میرے جنات جو ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کیرن بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ڈرنے کے بعد کیرن کو بابا اور خواتین کی نیوڈ پکس بھیجتا ہے اور پکس بھیج کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس اور بھی لڑکیوں کی ہے اگر تم بھیج جو گی تو کون سی قیامت آ جائے گی میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا لیکن کیرن پھر بھی نہیں مانتی کیرن کی ایک بہت اچھی سہیلی ہے جس کا نام ہے روبیل کیرن ساری کہانی جا کے روبیل کو بتاتی ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ روبیل تین بچوں کی ماں ہے اور ہیپی میرے لائف گزار رہی ہے روبیل کہتی ہے کیرن تمہیں بابے نے کیا ٹرائپ اب بابے کو کروں گی میں ٹرائپ ٹھیک ہے مجھے اس کا نمبر دو روبیل فان کرتی ہے بابے کا نمبر لے کر بابے کو فان کرتی ہے اس کو کہتی جی میں بڑی پریشان ہوں میری منگنی بھی ہوئی میرا نکاح بھی ہوا لیکن اب میری رخصتی نہیں ہوتی ہے اور میں بڑی پریشان ہوں گھرولے بڑا تنگ کرتے ہیں تو آپ بتائیں اس مسئلے کا کیا حل بابا کہتا ہے کہ میں تمہارے مسئلے کا حل کر دوں گا تمہاری ساس جو ہے نا وہ سارا مسئلہ ڈیویلپ کر رہی ہے تو تمہاری ساس کی طبیعت سیٹ کرنی ہوگی تو مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا لیکن تمہیں پچاس ہزار روپے مجھے دینے ہوں گے اس کے لیے میں نے ایک اللو خریبنا ہے اور اللو کے ذریعے سے میں تمہارے مسئلے کو حل کروں گا کالا جادو کروں گا روبیل جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں بابا جی تھوڑی سی بحث کرتی ہے اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ بابا جی میرے پاس تین اور عورتیں بھی ہیں ان کے بھی مسئلے ہیں وہ بھی حل ہم نے آپ سے کروانے ہیں تو تھوڑا سے آپ ہمارے ساتھ کنسیشن کر لیں بابا کہتا ہے نہیں جی اس سے کم نہیں ہو سکتا پھر گرن کہتی ہے کہ بابا جی آپ ایسا کریں جو جگہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ وہاں پر آ جائیں میرے ساتھ تین اور لڑکیاں بھی ہوں گی وہ بھی اپنا مسئلہ آپ کو بتائیں گی تو ایک ہی دفعہ میں ہم چاروں کا کام ہو جائے گا میرے لیے آسانی ہو جائے گی ان لڑکیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی بابا کہتا ہے اچھا چلنے ٹھیک ہے ان کا ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے جوز کورنر کا بابا کہتا ہے اوکے کل میں جوز کورنر پر آ جاؤں گا اگلے دن بابا آ جاتا ہے جوز کورنر کے اوپر اور رابیل سامنے سے آ رہی ہوتی ہے رابیل کے ساتھ کرن بھی موجود ہوتی ہے تو بابا کرن کو دیکھ کے پھکا بھکا رہ جاتا ہے کہ یہ رابیل جو ہے یہ کرن کو کیسے جانتی ہے یہ کیا چکر ہے اب یہ لوگ فورن سے ون فائف پر کال کرتے ہیں پولیس کو بلاتے ہیں پولیس فورن موقع پر آ جاتی ہے اور آتے سار بابے کو کر لیتی ہے اریسٹ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مغل پورا پولیس سٹیشن کی جو پولیس ہے وہ وہاں پر آتی ہے اور بابے کو اریسٹ کر لیتی ہے اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ جب وہ پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے اور پولیس پوچھتی ہے کہ ہاں بھئی تمہارا اصل نام کیا ہے تو بابا بتاتا ہے کہ میرا اصل نام ہے نصیر احمد اور میں یہ کام کرتا ہوں جب پولیس اپنی تفتیش کرتی ہے تو بابا جو ہے وہ ذرا فراود اپنا جو ہے وہ سارا بتا دیتا ہے اب میں آپ کو اس میجک کے حوالے سے بتانے لگی ہوں جو بابا لوگوں کو پاگل کر کے لوگوں کو کہتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا میجک ہے جس سے آپ سب مسئلے حال ہو جاتے ہیں اور میں نے بھی آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ وہ میجک تو آپ بھی کر سکتے ہیں بابا ٹرک کیا کھیلتا تھا کرن کو فون کر کے پوچھتا تھا کہ تمہارا بھائی اس ٹائم کہا ہے کرن بتاتی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے فان بند ہوا اگلا فان بھائی کو ملایا تم اس ٹائم بیٹھے کھانا کھا رہے ہو اس جگہ پہ بھائی بڑا پریشان ہوتا تھا وہ کہتا تھا ہاں جی بلکل بابا جی بہت کرنی والے ہیں بابا جی کو تو یہ بھی پتہ میں کام بیٹھ کے کھانا کھاروں گھر بیٹھے میرا آتا پتہ لے لیتے ہیں لڑکا امپریس ہو گیا پھر دو ایک دن کے بعد فان کیا کرن کے بھائی کو اور پوچھا کہ تمہاری بہن کھائیں تو بھائی نے کہا کہ کرن تو گھر پر ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے اگر آپ فون کرن کو تم تو گھر پر یہ کام کر رہی ہو تو اس طرح یہ لوگوں کو ٹرپ کرتے ہیں امپریس کرتے ہیں کہ بابا جی بڑے کرنی والے ہیں جس سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بابا جی کرنی والے ہیں اثر میں بابا جی فنگار ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے اپنا اور اپنے گھر کا نقصان نہ کیجئے شکریہ شکریہ